ہلو اسلام علیکم فال ماضی فال ماضی کی پہچان اردو کے جملے جس جملے کے آخر میں یہ چھوٹی ہے بڑی ہے یا الف وغیرہ آئے تو وہ جملہ فال ماضی کا ہوتا ہے ترجمے کرنے کا طریقہ اس قسم کے فائل انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لئے ہر قسم کے فائل کے ساتھ فائل کی ہمیشہ دوسری فارم لگائی جاتی ہے فائل ہو خواہ وہ آواحد ہو یا جمع ماضی متعلق مصبت جملے میں ترجمے کرتے وقت دوسری فارم ہی استعمال ہوتی ہے ترجمہ کرنے کی طریقہ سبجیکٹ سیکنڈ فارم آف ورب اوبجیکٹ اگر دیا ہوا ہو مثالا میں نے چائپی آئی ٹوک ٹی میں نے خط لکھا آئی روٹ ایلیٹر تم نے سوال نکالا یو سال تم نے سوال نکالا پولیس نے پولیس نے مجمعے کو منتشک کیا پولیس ڈسپرس ڈا موو ہم کل دریہ پر گئے وی وینٹ ٹو لیور یسٹڈی متفقی فرکے نفی کے فرکے فائل کے بعد دیڈ نوٹ اور اس کے بعد فائل کی پہلی فارم لگائی جاتی ہے مثال حفیظ نے میری مدد نہیں کی حفیظ ڈیڈ نوٹ ہیلپ می انہوں نے ریڈیو سیٹ نہ خریدا دیڈ نوٹ بائی ریڈیو سیٹ میں نے آپ کو خط نہیں لکھا یا ایڈ نوٹ رائٹہ لیٹر پاس پرفیکٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورگ دیڈ لگتا ہے فارم آف ورگ فرس فرم آف ورگ فار نیگٹیو اور انٹروگیٹیو میں سیکنڈ فارم آف ورگ افرمیٹیو یا سٹیٹمنٹ سیٹنٹ میکنم لگتی ہے سبجیکٹ سیکنڈ فارم آف ورگ اوبجیکٹ سبجیکٹ دیڈ فرس فارم آف ورگ اگر ہم سوالیا اور نیگٹیو بنائیں گے تو did لگائیں گے اور second form of verb first form میں تبدیل ہو جائے گی interrogative سوالیا جملہ rule did subject first form of verb object did I write a letter I did not write a letter I wrote a letter affirmative statement sentence past indefinite tense helping verb did لگتی ہے form of verb second form of verb لگتا ہے اگر affirmative statement sentence ہو گا second form of verb we played football اگر نیگٹیو بنائیں گے we did not play hockey اگر ہمیں اس کو انٹرو کے لگے سوالیا بنائیں گے did we play hockey question mark simple past tense subject simple past second form of verb object I solved the sum subject simple past second form of verb plus object we play he played football past simple tense he meet his friends last day last year he she did not work yesterday did he work yesterday question mark اب یہ دیکھیں اگر ہم statement sentence ہوگا تو اگر statement sentence ہوگا تو certain form of verb ہوگی اگر نیگٹیو سنٹنس ہوگا تو she did لگائیں گے اور first form of verb not work yesterday اس جملہ میں غلطی ہے she did not work yesterday did he work yesterday worked نہیں ہوگا work yesterday ہی آئے شکریہ ہی آئے ہی آئے گا تو رimm